بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا topic Kartishing product of setsほکے the kartnold product of two sets a and b with any ordered pairsРЕ32 کہ partition product of two set a and b with any order pair کیا ہوگا کہ کسی بھی order pair کے ساتھ اس کا partition product کب ہوگا let order pair a b سب سے پہلے ہم اس کا order pair لے لیتے ہیں then ہم دو جو ہے وہ order pair کے نرمیان partition product کروائیں گے دیکھیں let order pair a,b where a,b belongs a,b یعنی set a and b اس سے belong کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور it is denoted by a multiply sign of multiplication b یہ a cross b بھی کہلاتا ہے اور اسے read ایسا کیا جاتا ہے اسے a cross b ٹھیک ہے اور a cross b اگر ہم فارمولا بنا لیں تو ہم اسے کس طرح لکھ سکتے ہیں کہ curly bracket a,b صدیت a belongs a یعنی جو a ہے وہ بھی ایسے belong کرنا چاہیے جو ہم نے یہاں پڑا اور جو b ہے وہ بھی b small b capital b جو set denote کیا تھا اس سے جو ہے وہ belong کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کی example دیکھ لیتے ہیں example ہے اس کی let a is equal 1,2,3 ٹھیک ہے and b ہے ہمارے پاس a,b then a cross b برابر کس کے ہے کہ set میں ہم نے لکھ لیا اس کا order pair one a کے ساتھ لکھا جائے گا اور پھر one b کے ساتھ لکھا جائے گا کومے کے ساتھ پھر ہم کومے سے اس کو separate بھی کرتے ہیں اس کے اندر درمیان میں کومہ پھر ایک پورے بھی پورے order pair کو بھی ہم کومہ سے separate کرتے ہیں پھر one کومہ بھی اس کو بھی separate کر دے پھر two کے ساتھ بنے گا اے کا پیر پھر بنے گا کومہ ٹو کے ساتھ بی کا پیر پھر پھر three کے ساتھ اے کا پیر then three کے ساتھ بی کا پیر بنے گا ٹھیک ہے اچھا اب اسی طریقے سے number two اس کے اندر example دیکھتے ہیں کہ let a is equals b اور b is equals z یعنی a برابر جب b کے ہوگا تو b برابر integer کے ہم لیں گے یعنی integer میں means z then a cross b برابر ہے cross curly bracket m comma n such that m comma n belongs to z کیوں m اور n جو ہے وہ z سے belong کرنا چاہیے اچھا then not ہم اس کا پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے not میں کیا ہے کہ if either a اور b is empty then a cross b is null set in میں سے کوئی بھی ایک اگر empty ہوگا a یا b تو a cross b بھی جو ہے وہ null set ہی بنے گا okay اسی طرح number two دیکھیں the number of elements in set a and br m m comma n respectively کوئی بھی ان میں سے ہو then the number of elements in a cross b is m into n وہ کہتے ہیں کہ number of elements a اور b کے یا m ہو یا n ہو m n ہو اگر تو number of elements in a cross b یہ آپ کے پاس اس form میں لکھا جائے گا a cross b یعنی اس کے elements m اور n تھے تو m n لکھا جائے گا اور اس کا جو ہے وہ part اس کی 3 دیکھیں point 3 into b کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ a cross b برابر نہیں ہوتا b cross a کے جب تک کہ a کو ہم برابر b کے نہ لے لیں ٹھیک ہے this is called the simply Cartesian product thank you very much until the next time اللہ حافظ ہمارے چینل میت ایڈوکیٹرس اوفیشل کو subscribe کرتے ہیں اللہ حافظ بارارے ڈوکیٹرس آی ڈوکیٹر وکیٹرس